بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلی اہلی وصلاة علی اہلیہ اما بعد عزیز بزرگو عجرات کی پچیسویں ترابی میں انتیسوہ پارا پڑھا گیا جہاں سے پڑھنے کی شروعات پہلی صورت سورہ ملک جس کو ہم سورہ تبارک بھی کہتے ہیں بڑی فضیلت آئی ہے اس صورت کی کہ جو یہ اس صورت پڑھنے کا احتمام کرے گا یہ صورت اس کے پڑھنے والے کے لئے سفارش کرتی ہے اس لئے اکابرین اور بزرگوں کا معمول ہے کہ عیسیٰ کی نماز کے بعد اکثر اس صورت کو سونے سے پہلے پڑھتے ہیں کوشش کرنی چاہیے ہمیں اس صورت کو پڑھنے کی روزانہ پڑھ کر سونے کی جیسے سورہ واقعہ ہے سورہ تبارک ہے اسی طریقے سے دعائے انس بن مالک ہے اور اسی طریقے سے سورہ کہف کی پہلی اور آخری دس دس آیتیں ہیں یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے بادشاہ جو گزرے ہیں ہندوستان کے انہوں نے اپنی حفاظت کے لئے مضبوط قلعے قائم کیے تھے جو حسار بنوایا تھا سب طرف سے کہ کوئی ہم تک پہنچے نہیں اسی طریقے سے یہ چیزوں کا پڑھنا بھی ہمارے لئے حسار کی طرح ہوتا ہے پتانی حاصلین کا کوئی ٹکانہ نہیں ہے شریروں کی شرارت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں کے پڑھنے کے برکت سے بندے کی حفاظت فرماتے ہیں پھر اس کے بعد اس صورت کے اندر اللہ نے فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہیں جنہوں نے وہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ نے موت اور زندگی پیدا کی ہے موت کا ذکر پہلے ہیں زندگی کا بعد میں ہے یعنی موت اتنی یقینی چیزیں کہ پہلے اس کو بیان فرمایا پھر فرمائیں زندگی کیوں دی ہے تاکہ اللہ تمہارا امتحان لے لے وے کہ کون اچھا عمل کر کے اللہ کے پاس پہنچتا ہے پھر اس کے بعد اللہ کی قدرت کا بیان ہے کہ اللہ ہی نے سات آسمان بنائے کہ ذرا تم اس میں نظر اٹھا کر دیکھو کہ کوئی شگاہ فٹن اس میں نظر آتی ہے ایک مرتبہ نہیں بار بار دیکھو ظاہر سے بات ہے اتنے بڑے آسمان میں کوئی فٹن کوئی ہال نہیں ہے پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان کو خوبصورت بنایا ستاروں کے ذریعے سے آپ دیکھیں کہ جب انسان چھت پر سور آ رہے اور کھول آسمان ہے اور ستارے جگ مگا رہے ہیں اتنا حسین اور خوبصورت منظر رکھتا ہے کہ جس کی بیان نہیں کیا جا سکتا تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ بنایا ہے پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی قدرت پر دلائل ہے کہ اللہ نے یہ ستارے بنائے زمین کا فرش بچھایا اور بہتے ہوئے چشمیں اللہ نے بنائے پھر اس کے بعد قیامت کی جھٹلانے والوں کا انجام اللہ نے بیان فرمایا کہ جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے اس کی چیخ کو سنیں گے اور ایسا معلوم ہوگا کہ گصے کے مارے جہنم پھٹ جائے گے اللہ اس میں جہنمیوں کو داخل کریں گے پھر اس کے بعد اللہ کی مزید قدرتوں کا بیان ہے کہ کیا یہ لوگ پرندے کی طرف نہیں دیکھتے ہیں جو ان کے اوپر اڑتے ہیں پروں کو فیلا کر کبھی پروں کو سمیٹ لیتے ہیں کون ان کو روک کے رکھ رہے اوپر ونہ تو گھر جانا چاہیے اوپر سے مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَان پھر اس کے بعد اخیر میں پھر اللہ نے فرمایا اِنَ اسْبَحَ مَا أُكُمْ غَوْرَح اگر تمہارا پانی بلکل ختم ہو جائے اندر چلا جائے فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَا اِمَّعِين کون تمہارا پانی لا سکتا ہے ظاہر سی بات اللہ ڈالتے ہیں تو بندہ پانی نکالتا ہے وَنَا بَندے کے بس میں نہیں یہ پانی کو بنانا پھر اس کے بعد سور قلم شروع ہوتی ہے اس صورت کے جو اہم مضامین ہیں سب سے پہلے تو حضور کے اخلاق کہ اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ نَعْزِيم کہ آپ اخلاق کے بہت اونچے پیمانے پر ہیں اس لئے میں عائشہ سے پوچھا گیا کہ حضور کے اخلاق کیا ہے تو فرمائیں خُلُقُ وَالْقُرْآن کہ آپ قرآن نہیں پڑھتے ہیں سارا قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں پھر دوسرا جو قصہ اس صورت میں بیان ہوا ہے وہ اصحاب الجنہ کا ایک اور شخص کا واقعہ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ ایک شخص اس کی حالت ایسی تھی کہ وہ جھوٹا شخص تھا اور اسی طریقے سے قسم بہت کھایا کرتا تھا ایک شخص کے طرف اشارہ کر کے فرمایا گیا کہ اس کی یہ ساری بوری صفتیں تھی وہ ساری بوری صفتیں بیان کر کے ہمیں یہ فرمایا کہ ایسی صفتوں سے ایسی باتوں سے بچنے کی ضرورت ہے کہ جو بہت قسم کھانے والا ہو بیوکار ہو عیب نکالنے والا ہو چگل کھوری کرنے والا ہو بھلائی سے روکنے والا ہو حد سے بڑھنے والا گنہگار ایسے نہیں بننا ایک دوسرا مضمون جو اس صورت میں ہیں وہ باغ والوں کا ایک قصہ عرب نے یہ قصہ بہت مشہور تھا اللہ نے اس قصے کے نسبت سے عرب مشرقین اور تمام دنیا کے جہاں کے لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو اللہ کے راستے میں خرچ کرو وہ چیز کام آنے والی اس لئے کہ دیکھو ایک شخص تھا جن کا یہ باغ تھا وہ اللہ کے راستے میں بہت دیا کرتا تھا لیکن اس کے مرنے کے بعد اس کے اولاد جب اس کی وارض بنی تو انہوں نے اپنے خرچے کی مجبوری بتا کر لوگوں کو دینا بند کر دیا مسکین محروم ہو گئے اور ساری پیداوار سمیٹ کر کوشش یہ کی کہ اپنے ہی گھر ساری کے ساری لے جاوے پھر انہوں نے کیا تدبیر کری کہ انہوں نے قسم کھائی کہ صبح کے وقت ہم جائیں گے اور سارا مال سامان کٹ کے لیائیں گے اور اس پر انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا چنانچہ جب یہ سو رہے تھے اللہ کے طرف سے ایک حالات ایسے آئے کہ پورا کھیت بالکل ختم ہو گیا پھر جب یہ لوگ یہاں آپ صبح اٹھ رہے ہیں اور صبح اٹھ کر ایک دوسری کو کہہ رہے ہیں انگدو علا حرسکم انکن تم ساری من چلو جلدی سے کھیت چلو کٹ کر لے آوے صبح صبح اور اللہ یدخلنہ لیوم علیکم مسکین کہ تو کوئی فقیر مانگنے کے لیے نہ آجاوے وغدو علا حرد ان قادرین جب وہ چلے اور جب ہمارے اپنے باگ کے پاس پہنچے تو فَلَمَّا رَعُوْهَا قَالُوا اِنَّا لَزَالُونَ تو باگ دیکھا تو یہاں تو پورا ختم ہو گیا ہے اور ان کے تو ذہن و دماغ میں نہیں تھا تو کہنے لگے شاید ہم رستہ بھول گئی یہ نہیں ہے ہمارا باگ تو بہت لہلہا رہا تھا فرزب نشانیاں ساری لگا کر دیکھی کہ نہیں نہیں یہ بازوں میں یہ کھیت پڑتا ہے اس کے قریب میں یہ ہیں معاملہ تو فوراں کہنے لگ بل نحن محرومون حقیقت میں ہم محروم ہو گئے ان میں بیچ میں والا جو شخص تھا تین بھائی تھے یہ لوگ اور بیچ والا جو بھائی تھا وہ تھوڑا سمجدار تھا اس نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم اللہ کی پاکی بیان کرو اور یہ سب جو نتیجہ ہیں تمہارے ظلم کے اور سرکشی کے نتیجے میں ہیں اگر تم مان لیتے تو اللہ اس سے بہتر اور زیادہ اللہ تعاف فرماتے پھر اخیر کے اندر قیامت کا ذکر ہے اور ایک پیغمبر کے ذکر کے اندر کے ساتھ یہ صورت مکمل ہوتی ہے کہ ایسے صبر کرو صبر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور مچھلی والے پیغمبر کا تذکرہ ہے کہ جب انہوں نے اللہ کو پکارا تو اللہ نے ان کی پکار کو سنا اور ان کو مچھلی سے اللہ نے نجات عطا فرمائی پھر اس کے بعد سورہ الحاقہ شروع ہوتی ہے حاقہ کا مطلب ہوتا ہے ثابت ہونے والی حاقہ اصل میں قیامت کو کہتے ہیں اس لئے کہ قیامت ثابت ہونے والی ہے اس لئے اس کو یہاں پر نام حاقہ قیامت کے الگ الگ نام قرآن میں آئے ہیں اس لئے آئے ہیں کہ تاکہ انسان سمجھنے والا بنے الگ الگ ناموں کے ذریعے سے الگ الگ صفتوں کے ذریعے سے جب تنبیح کی جاوے سمجھایا جاوے تو اس کے کان پر جو رہیں گے اور وہ تھوڑا سمجھنے والا بنے کہ حقیقت میں ہمیں فکر کرنی کی ضرورت ہے پھر اس کے بعد اس صورت کے اندر اللہ نے کچھ قوموں کے واقعات کہ قوم آت کو نہیں دیکھا کہ اللہ نے کیسے ہلاک کر دیا قوم سمود کو نہیں دیکھا کہ ان میں کا کوئی نہیں بچا فیرون تقبر کرتے ہوئے آیا اللہ نے اس کو ختم کیا پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے اللہ فاہم قیامت کو قائم کریں گے سور فونک دیا جاوے گا قیامت قائم ہو جاوے گی اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انسان دو گروہوں میں ہو جاویں گے فَأَمَّا مَنُوتِيَا كِتَابُ کچھ لوگوں کے نامِ عمال وہاں جب ملیں گے ریزلٹ سب کے تو کچھ لوگوں کے نامِ عمال سیدھے ہاتھ میں ملیں گے یمین فَيَقُولُهَا وہ سب کو بتاتے فیرے گا کہ دیکھو میں نے میں نے اس دن کے آنے کا یقین کر رکھا تھا کہ یہ دن آنے والا اس کی تیاری کی تو الحمدللہ مجھے سیدھے ہاتھ میں نامِ عمال کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کے نامِ عمال ان کے الٹے ہاتھ میں ملیں گے جب ملیں گے تو کہیں گے یا لَيْتَنِي لَمُوتَ کِتَاب یا کاش یہ ملتا ہی نہیں اور یہ حساب کتاب کچھ ہوتا ہی نہیں دوبارہ کی زندگی ہوتی نہیں بس دنیا میں ہی ختم ہو جاتے لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دن فیصلے کا آنے والا ہیں اور پھر ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی زنجیر میں باندھ کر جہنم میں پھکوا دیں گے جس کی لمبائی جو ہوگی وہ ستیر ہاتھ ہوگی ستیر فوٹ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید اس صورت کے اندر اخیر میں قرآن مجید کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے کہ یہ کلام ہے کیا چیز یہ لوگوں کہتے ہیں کہ یہ شائرانہ کلام ہے تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَائِر یہ کوئی شائرانہ کلام نہیں ہے قَلِ لَمَّا تُمِنُونَ اصل میں تم ایمان نہیں رکھتے ہو اس لیے ہی یہ معاملہ تو کوئی کہتے ہیں وَلَا بِقَوْلِ قَالِ کوئی اسے کہتے ہیں یہ جادو جیسی کچھ چیز لگ رہی ہے تو اللہ فرماتے ہیں یہ جادوگر والا بھی کلام نہیں ہے تم سمجھتے اور نصیحت بہت کم حاصل کرتے ہو یہ تو تنزیل من رب العالمین یہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا کلام ہے پھر اس کے بعد سورہ معارج شروع ہوتی ہے اس صورت کے ابتدا میں ان کافرین کا ذکر ہے جنہوں نے آپ کی دعوت کا مزاق اڑایا اور آپ سے عذاب کو مانگا کرتے تھے کہ جلدی اسے لی آؤ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جب وہ آئے گا تو ان کا منٹو کے اندر فیصلہ قدریا جاوے گا لہذا ان کو جلدی مچانے کی ضرورت نہیں ہے پھر اس کے بعد اس صورت میں مزید قیامت کا ذکر ہے کہ مجرموں کا حال ایسا ہوگا کہ یعنی پوری دنیا کا نقشہ اللہ نے بیان فرمایا کہ پہاڑ بلکل روئی کے گالے کی طرح اڑتے فیریں گے اور آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح جس طریقے سے آخیر میں جو چیزیں بچ جاتی ہیں تیل میں ایسے آسمان کی حالت ہو جاوے گی کوئی دوست کسی کا دوست نہیں ہوگا کوئی جگر کسی کے لیے کام نہیں آئے گا سب ایک دوسرے سے جان چھوڑاتے فیریں گے پھر اللہ نے انسان کی طبیعت بتائی کہ انسان کیسا ہے اس کی طبیعت اس کی فطرت کیا ہے اللہ فرما دے ہیں کہ کہ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے بہت لمبے لمبے ہاتھ کر کے اللہ سے مانگنے والا بنتا ہے جزا فضا کرتا ہے آوزاری کرتا ہے جب بھلائی پہنچتی ہے بلکل اچھے طریقے سے ہے تو پھر بہت ساری چیزوں سے روک دیتا ہے یعنی اس بھلائی کو دوسرے تک پہنچانے کا یہ ذریعہ نہیں بنتا ہاں اللہ فرماتے ہیں سب ایسے نہیں ہیں کچھ لوگ جن کی صفتیں یہ یہ ہیں وہ بہت اچھے ہیں وہ کون ہے وہ نمازی ہے ان کے مال میں سب کا حق ہے لسائل والمحروم سائل کا بھی حق ہے محروم کا بھی حق ہے دیکھیں قرآن نے یہ نہیں بتلایا کہ صرف سائل اور مانگنے والے ہی کو دو قرآن یہ کہہ رہے ہیں کہ سائل کا بھی حق ہے اور محروم جو تم تک نہیں پہنچ رہے ہیں ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے گھروں تک جا کر پہنچانے والے بنو پھر اس کے بعد وہ حساب اور جزا کے دن کو یقین کر کے اس پر عمل کرنے والے بنتے ہیں اور پھر وہ عبادت اور اطاعت کے باوجود اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں یعنی عبادت کر کے بھی اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں کہ کہیں قبول نہ ہوئی تو پھر اسی طریقے سے زینہ اور اس جیسی حرام چیزوں سے بچتے ہیں اور نظریں ان کی غلط نہیں اٹھتی ہے امانتوں کو وہ پوری کرتے ہیں انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہیں اور آخری صفت کہ وہ نماز کو ان کے وقت اور آداب کے ساتھ ادا کرنے والے ہوتے ہیں سورت کے ختم پر پھر اللہ نے فرمایا کہ انسان کو دوبارہ زندہ ضرور بھی ضرور کیا جاوے گا اور اس دن اللہ تبارک و تعالی تمام کے حق میں فیصلہ فرمائیں گے پھر اس کے بعد سورہ نوح شروع ہوتی ہے ظاہر سی بات ہے نوح حضرت نوح علیہ السلام کے نام پر یہ سورت ہے تو پورا تذکرہ ہی اس سورت کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہے اللہ نے ساڑھے نو سو سال کی عمر عطا فرمائی ان کو آدم علیہ السلام کو اتنی لمبی زندگی لیکن آپ پر ایمان لانے والے ساڑھے نو سو سال کی محنت کے بعد بہت تھوڑے لوگ ایمان والے ہوئے بہت سمجھایا نہیں مانے اخیر میں پھر حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی رب انی دعوت قومی لیلہ و نہارا اللہ دیکھو میں نے اپنی قوم کو رات میں سمجھایا دن میں سمجھایا میں نے جتنا سمجھایا جتنا بلایا وہ بھاگتے رہیں میں نے جب جب بھی ان کو بلایا کہ آؤ اللہ تمہیں معاف کر دیں گے تو کان میں انگلی ڈال دیتے کبھی کپڑے اپنے کان میں ٹھوس لیتے کبھی میرے مو پر ہاتھ رکھ دیتے یعنی مجھے بولنے ہی نہیں دیتے اور وہ تکبر بہت کرتے پھر میں نے یہ کوشش کی کہ سب کے سامنے ان کو بولوں پھر بھی مجھے پریشان کیا یعنی اللہ کے دین کی دعوت پھر میں نے چھپکے چھپکے ایک ایک کے پاس جا کر سمجھانے کی کوشش کی لیکن جب جب بھی میں نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا ان کے سرکشے اور نافرمانی اور بڑھتی چلی گئی پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر اپنی چند قدرت کا ذکر کر کہ اخیر میں حضرت نو علیہ السلام نے اپنے قوم کے حق میں جو بددعا کی اس کا ذکر ہے حضرت نو علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں نے میری نافرمانی کی اور ایسے ہی لوگوں کی انہوں نے بات مانی کہ جو نافرمانی کو اور زیادہ بڑھانے والے ہو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ لا تذرن آلیہتکم ولا تذرن نوددن ولا سواع ولا یغوس ویعوق ونسر وقد ازلو اللہ انہوں نے صرف گمراہ بوتوں کی ہی عبادت کی ہے پھر فرمایا کہ لا تذر علیل ارض من الكافرین دیار اللہ کسی بھی کافر کو زمین پر مت چھوڑنا اگر آپ چھوڑیں گے تو ان کے بعد جو آئیں گے وہ بھی نافرمانی آئیں گے پھر مومن کے حق میں دعا مانگی کہ اللہ میری بخشش کر دے میرے والدین کی بخشش کر دے وہ جو میرے گھر میں مومن ہو کر داخل ہوئے اور تمام مومن اور مومنات کی اللہ بخشش فرما دیئی ہے پھر اس کے بعد سورة جن شروع ہوتی ہے جن یعنی جنات جناتوں کا ذکر ہے اس لئے اس لئے سورت کا نام سورة جن ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوا قرآن حضور کی نبوت انسانوں کے لئے بھی ہے جناتوں کے لئے بھی ہے عبادت اور شریعت کے مکلف جیسے ہم انسان ہیں ویسے ہی جنات بھی عبادتوں کے مکلف یعنی ان پر بھی عبادت سب ایسی ہی کرنی ضروری ہے اس لئے فرمایا خلقت الجن والانس الا لیعابدون ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا جب حضور پر قرآن نازل ہوا تو آسمان اور زمین میں کچھ تبدیلیاں ہوئی جو جناتوں نے محسوس کی کہ یہ اتنی ساری تبدیلی کیسے ہوئی پہلے ہم آسمان کے اوپر تک پہنچ جاتے تھے اب ہمارا جانہ بند ہو گیا اور بھی بہت ساری چیزیں تو یہ تحقیق کے لئے نکلے پوری دنیا میں فیل گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوکے عقاس قریب میں ایک جگہ تھی وہاں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے اندر یہ قرآن مجید پڑھ رہے تھے جب جناتوں نے اس قرآن کو سنا کہا کہ بس یہی کلام ہے اور اس کی وجہ سے ہمارا آسمانوں پر بھی جانا بند ہوا اور بہت ساری تبدیلی ہوئی خیر جنات نے جب یہ بات سنی تو آمن نابی تو اس پر ایمان لیا ہے اور صرف یہی لوگ ایمان نہیں لائے بلکہ ایمان لانے کے ساتھ اپنی قوم میں بھی گئے دعوت دینے کے لئے یعنی اپنے قوم کو بھی سمجھایا کہ دیکھو اللہ پر ایمان لے آؤ اور اسی میں تمہاری کامیابی ہے پھر اس کے بعد جنات کا ذکر کرنے کے بعد اس صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ذکر ہے کہ آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق انسانوں کو بھی ایمان کی دعوت دی اور اسی طریقے سے جناتوں کو بھی ایمان کی دعوت دی پھر اخیر میں فرمایا کہ میں صرف اللہ کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا میرے ہاتھ میں نفع ہے نہ نقصان میرا کام تو صرف اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دینا ہے اور اللہ جانتا ہے کہ میں نے ان کا پیغام ان کے بندوں تک پہنچا دیا پھر اس کے بعد سور مزمل مزمل کا مطلب ہوتا ہے کپڑا اڑ کے بیٹھنا چادر لپیٹ کے بیٹھنا اللہ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کے بعض مرتبہ حضور کی جیسی ادا تھی اللہ نے اسی ادا کے ساتھ نبی کو پکارا جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مٹی پر لیٹے ہوئے تھے تو مٹی پیٹھ پر لگ گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تلاش کرتے کرتے آئے اور فرمایا کم یا بات راب اے مٹی پر لیٹنے والے کھڑے ہو جائیے حضرت علیہ کو یہ لقب اتنا پسند آیا کہ حضرت علیہ فرماتے ہیں کوئی مجھے ابو حسین یا ابو حسن کہہ کے پکارتا یا اسی طریقے سے علی کہہ کر پکارتا مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی مجھے ابو تراب کہہ کر کوئی پکارتا اس سے ہوتی کیوں اس لیے کہ یہ لقب جو مجھے ملا تھا اللہ کے نبی کے دربار سے ملا تھا ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ حیت جو حضور چادر اڑ کر بیٹھے ہیں اللہ کو اس سے پسند آئے اللہ نے اسی کے ساتھ آپ کو پکارا یا ایوہ المزمی اے چادر اڑنے والے نبی قم اللہ علیہ اللہ قلیلہ اور اس صورت کے اندر رات کی نماز کا ذکر ہے اور قرآن کو پڑھنے کا ذکر ہے کہ رات کی نماز پڑھئے یعنی تحجد کے اندر پہلے تحجد فرض تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پوری زندگی احتمام کیا لیکن امت پر فرض اور واجب نہ ہو جاوے اس لئے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تخفیف رکھی امت کے حق کے لئے بہت سارے ایسے مقامات تو الغرض اللہ فرماتے ہیں کہ کہ آپ کو رات میں کھڑے ہونا ہے قرآن بھی پڑھنا ہے لیکن دن کے اندر بھی تمہیں بہت سارے دین کی دعوت کے کام کرنے ہے پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ لوگ جو کہیں ان کی باتوں پر آپ صبر کرے پھر ایک نافرمان کا حال بیان فرمایا کہ فیرون کا کہ اس نے بھی بڑی تکلیف پہنچائے موسیٰ علیہ السلام کو پھر اخیر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے وہی رات کو اٹھنے کا تذکرہ کیا ہے کہ کس طریقے سے رات کو اٹھ کر اللہ کے دین کی عبادت کی جاوے گی اخیر کے اندر پھر اس کے بعد سورے مدسر شروع ہوتی ہے اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ابتدا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین کی دعوت دی گئی دین جو دیا گیا تھا اس کو لوگوں تک پہنچانے کے بارے میں تاقید کی گئی کہ آپ کھڑے ہو جائیے لوگوں کو ڈرائیے بعض لوگ ماننے والے نہیں تھے اور اسی میں سے ایک بترین شخص تھا ولید بن مغیرہ اس کا تذکرہ ہے کہ جب یہ دین کی دعوت اس تک پہنچی تو اس نے اس دین کو مزاق سمجھ لیا اور اس دین کو جھٹلایا اور کیا کہنے لگا انہازہ اللہ سحر یقصر کہ یہ تو کوئی جادو کیا ہوا کلام لگ رہا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے متعلق اور پیارے آقا سلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور اس کی بدبختی کا انجام ذکر کیا ہے پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جہنمیوں کا ذکر کیا ہے کہ جہنمی جب جہنم میں داخل ہوں گے تو فرشتے ہوں گے وہاں پر ان کو ان کی سزا کے لیے وہاں دربان کے لیے اور ان کی تعداد اللہ ہی کو معلوم ہے پھر اس کے بعد اس صورت کے اخیر کے اندر پھر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ قرآن یہ تو نصیحت کی کتاب ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے گا وہ مغفرت والے ہیں اور وہ ڈرنے والے ہیں پھر سورے قیامہ شروع ہوتی ہے قیامہ کا مطلب قیامت اس صورت میں قیامت کا ذکر آیا ہے کہ اس دن معاملہ کیا ہوگا اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ہر انسان کو قیامت میں جمع کریں گے انسان کے پوروو تک کو جمع کر دیں گے اسے پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ ہر انسان وہاں جھٹلا نہیں سکے گا کہ یہ میری باڑی نہیں ہے مجھے کسی اور میں فٹ کر دیا گیا ایسا نہیں ہوگا اللہ اس کی فنگر پرنٹ کے ذریعے سے اس کو بتائیں گے کہ ہم نے تجھ ہی کو جمع کیا ہے پھر اللہ فرماتے ہیں کہ کیسے قیامت قائم ہوگی کہ اس دن سورج اور چان جمع کر دیے جاویں گے اور انسان کہے گا اس دن میں کہاں بھاگوں آج وہاں کوئی بھاگنی کی جگہ نہیں ہوگی ہر انسان اپنے خود کو نفس کو برابر دیکھ لے گا کہ آج کوئی بھاگنی کی جگہ یہاں پر نہیں ہے اس صورت کے اندر قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے پھر انسان کی حقیقت کو اللہ نے ذکر کیا ہے کیا انسان نے یہ سمجھ لیا کہ وہ بس بیکار پیدا ہوا ہے کوئی مقصد نہیں ہے کیا وہ ایک ناپا قطرہ نہیں تھا پھر اللہ نے اس کو بنایا پھر اس کو اس کی تخلیق بہترین بنائے پھر اس کو بہت اچھا کر دیا پھر اس کے لئے میابیوی دونوں منتخب کر دیئے کسی کو مرد بنایا کسی کو عورت جب اللہ یہ تمام چیزیں کرنے پر قادر ہے تو علیہ سزالی کبی قادرین علیہ یحیی الموتہ آخری آیت میں فرمایا کیا پھر اللہ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے اس کے بعد سورہ دہر شروع ہوتی ہے اس کو سورہ انسان بھی کہتے ہیں اس صورت میں اللہ نے جنت اور جنت کی نعمتیں اور جہنم اور جہنم کے عذاب کو ذکر کیا ہے پہلے آقاں صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں اس صورت کو پڑھتے تھے دوسری رکعت میں اس صورت کو پڑھا کرتے تھے اس صورت کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ شکرگزار بندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری نعمتیں تیار کی ہیں اور شکرگزار بندوں کی نشانیاں کیا ہیں ایک تو یہ کہ جب وہ کوئی نظر مان لیتے ہیں کوئی منت مان لیتے ہیں کہ میں یہ نیک کام کروں گا تو اس کو وہ پورا کرتے ہیں دوسرے قیامت کے عذاب سے ڈرتے ہیں تیسری یہ کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور یہ سب ان کے نام یہ عامال کا بدلہ وہ اللہ ہی سے لینا چاہتے ہیں اللہ ان کو پھر جنت کی نعمتیں عطا کریں گے کہ وہاں پر اللہ ان کو جام پلائیں گے چاندی کہ ان کو کنگن پہنائے جائیں گے اور پھر ان کے پاس جنت کے خادمین آئیں گے اور اللہ ان کو بہترین طریقے کے بستر عطا کریں گے پاکیزہ شراب پینے کے لیے ان کو دی جاوے گی پھر اس کے بعد اس صورت کے اندر ختم پر اللہ نے اپنے اس عظیم نعمت کا ذکر کیا ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قرآن کا ذکر ہے کہ ہم نے یہ قرآن آپ پر آہستہ آہستہ اتارا دیرے دیرے تھوڑا تھوڑا اتارا ہے اس لیے اس قرآن کو سن کر جو اللہ کی رحمت میں داخل ہو جاوے اللہ تبارک و تعالی ان کو معاف کریں گے لیکن اگر کوئی نافرمان بنتا ہے تو ان کے لیے دردناک عذاب اللہ نے تیار کیا ہے پھر اس کے بعد آخری صورت جو پڑی گئی وہ صورہ مرسلات ہے اللہ تبارک و تعالی کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن قسم اس لیے کھائی گئی ہے قرآن میں بہت ساری جگہوں پر کہ انسان اپنے باز بول میں کہ سامنے والے کی بات پر یقین جب کرتا ہے کہ جب سامنے والا اگر قسم کھالے تھا فیر انسان مانتا ہے اللہ کو ضرورت نہیں ہے اللہ تو اصدق القائلین ہے لیکن انسان کو سمجھانے کے لیے کہ میں رب ہو کر اصدق القائلین ہو کر میں قسم کھا رہا ہوں تو اس بات پر تمہیں کتنا غور کرنے کی ضرورت ہے اور قسم کھا کر اللہ نے فرمایا انما تو عدون الواقع جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یعنی قیامت وہ آ کر رہے گی اور اس دن کیا حالت ہوگی پہاڑ ارتے فریں گے آسمان پھٹ پڑے گا سب لوگوں کو اس دن جمع کیا جاوے گا اور فرمایا قیامت کے دن کو یوم الفصل کہ وہ فیصلے کا دے ہر ایک کے درمیان میں فیصلہ کر دیا جاوے گا اس صورت کے اندر بار بار ایک لفظ آیا ہے تقریباً دس مرتبہ کے قریب آیا ہے وَيْلُ يَوْمَيْزِ لِلْمُقَذِبِينَ وَيْلُ يَوْمَيْزِ لِلْمُقَذِبِينَ یعنی اس دن جھٹلانے والوں کے لئے تباہی ہیں اصل میں یہ اس لئے ہیں بار بار جب کوئی چیز کہی جاتی ہے تو انسان اس سے عبرت حاصل کرنے ہو کہ یہ بار بار یہ کیوں کہا جا رہا ہے تو انسان اس پر غور کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں جھٹلانے والوں کی حلاقت ہیں تو انسان کو چاہیے وہ جھٹلائے نہیں وہ سچا مانے اور تزدیق کرنے والا بنے بلکل اخیر کے اندر جہاں صورت مکمل ہو رہی ہے دوبارہ مجرموں کو کہا گیا ہے کلو وطمتو کھالو پیلو تھوڑے دن ہیں انکم مجرمون تم مجرم ہو اور جھٹلانے والوں کے لئے تباہی ہیں پھر جب قیامت کا دن آ جاوے گا اور جب ان کو رکو کرنے کے لئے اللہ کے سامنے جھکنیں گے تو لا یرکعون اس دن پھر نہیں جھک سکیں گے اس دن اطاعت نہیں ہوگی پھر ان سے ان کے لئے جھٹلانے والوں کے لئے ہلاکت دیں اللہ فرماتے ہیں اب کونسی بات پر اس کے بعد یہ لوگی مان لے آئیں گے یعنی یہ تو کتاب آ چکی ہے بس اسی پر سور مرسلات پر انتیس و پارہ مکمل ہوا واہ یہ دعوانا